اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج ہم بنائیں گے نیک ڈیزائن ڈوری پائپنگ کے ساتھ میں نے گلے کو کٹ لیا ہے اب میں آپ کو اس کو تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری سب سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا لنک مل جائے ڈوری پائپنگ والا گلہ آپ کسی بھی گلے کے ڈیزائن پر ڈوری پائپنگ لگا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کپڑا عریب ہونا چاہیے سیدھے کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے لیکن وہ سیدھے سیدھے گلے جیسے چکور ہو گیا یا وی شیب میں ہو گیا اس میں لگ جاتی ہے جس میں بھی جیسے مرضی گول ہو وی ہو یا ترچھا کوئی بھی ڈیزائن ہونا وہ آپ عریب کپڑے والی کپڑا کٹیں گی تو پھر اس سے ڈوری پائپنگ کا ہر قسم کا ڈیزائن بن جاتا ہے چلے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم ان دو ارے پٹیوں کو آپس میں ملائیں گے میں نے تقریباً یہ تین تین انچ چڑھائی میں کٹی ہیں اور میں نے ان کو ہاف سینٹر ایسے فولڈ کر لیا ہے ان کو ایسے میں نے سینٹر سے فولڈ کیا ہے تاکہ سینٹر میں ہم ان کے سلائی لگا سکے دونوں پٹیوں کے سینٹر میں سلائی آ جائے سینٹر میں میں سینٹر میں سینٹر میں سینٹر میں سنت کھال دعا gaan شکریہ میں سینٹر میں سینٹر میں سینٹر میں سیکھل relación اس پتا شروع کرنچ لسینٹر میں سر ڈیزی شکریہ میں سapse کھالο بے سیدید کیا پتاوی پی کھالا جتنی آپ کی پٹی کی لمبائی ہے اتنی سلائی لگائیں اوپر سے چھوڑ دیں جو گلے کی طرف جانا ہے اوری سکوچی دارا پکارلے اب ہم اس کو ہاف پیر لگائیں گے ہاف اٹھ سکی داراắt اب ہم اس میں ڈوری پائپنگ دیں گے یہ دیکھیں جتنی ہم نے سلائی لگائی تھی دونوں کو ہم نے اس سائیڈوں پر کر لیا تاکہ یہ ہمارا ایسے پٹی میں سینٹر آ جائے اور ہمیں نیچے کپڑا لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور سائیڈوں پر یوں گلے کے ساتھ چلا جائے سائیڈوں پر یوں گلے کے ساتھ چلا جائے سائیڈیں گلے کے ساتھ چلا جائے سائے چلا جائے سوشیخ بھی ضرورت نہ پڑے سائے چلا جائے ایسے ہی اب ہماری جہاں تک ہم نے سلائل گئی تھی وہاں تک پورا ہو گیا تو ہم نے اوپر بھی ایسے سیدھا سیدھا لے آنا اس کو سلال گئی توجہ ایسے ہی ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی تیار کر لینا ہے بلکل ایسے ہی جیسے یہ ہماری دوری پائپنگ آئی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور نیٹ لگ رہی ہے ایسے ہی ہم نے اس کو اس والی سائٹ سے بھی تیار کر لینا اور تین تین لائنیں ہم نے بنا لینی ہے یہ دیکھیں کتنی سفائی کے ساتھ ہماری تین تین سلایاں پوری ہو گئی ہیں اب ہم اسے گلے میں لگائیں گے یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ ہماری تین تین سلائیاں پوری ہو گئیں اب ہم اس گلے میں لگائیں گے یہاں سے لگ لگ ہے یہ گلے کے اندر ہے ایسے پٹیاں مڑ جائیں گے ابھی میں آپ پہ سامنے لگاؤں گی یہ اب ہم اس کو ایسے اس کے نیچے رکھیں گے ایسے پٹی کے نیچے اور یہاں سے شروع کریں گے تاکہ وہ ہمارا جہاں بھی ہم نے سلائی لگا کے کٹ چھوڑا تھا وہاں سے ہمارا نیٹ کلین آئے وہاں تک ہمارا صحیح طرح سے پورا پورا آجائے ہمارا گلہ بھی چھوٹا نہ ہو اور ہمارا ریزائن بھی کپلیٹ ہو جائے ہمارا گلہ بھی چھوٹا نہ ہو سفائی کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے فولڈ کرتے جانا ہے ساتھ 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 یہ ہماری ایک سائٹ ہو گئی اب ہم ایسے ہی دوسری سائٹ سے بھی کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گلہ کتنا نیٹ کلین اور صفائی سے تیار ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ دیکھیں میں آپ کو کلوز اپ سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور دیکھیں اس کی گلے کی اوپر سے شیب کتنی خوبصورت آئی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں گے تاکہ میری پہلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کا لنگ اب میں اس کے اوپر یہ والے بٹن لگا دوں گی یہ میرے پاس پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اس کی لکھ چیک کریں کتنی پیاری لگ رہی ہے اللہ حافظ